بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کریں گے شب برات کے حوالے سے پہلی بات تو آپ یہ ذنشن کر لیجئے کہ اس رات کو احادیث میں لیلت النصف من شعبان یعنی شعبان کی پندھر وی رات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی اس کا تذکرہ ملتا ہے اس رات کے حوالے سے جتنے بھی احادیث ہیں علماء کہتے ہیں کہ وہ مستند درجے تک نہیں پہنچتی البتہ فضائل میں چونکہ ضعیف روایات میں چل جاتی ہیں اس لئے علماء ان روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کمس کم درجہ اس رات کا یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی فضیلت ثابت ہے مطلب یہ ہے کہ اور راتوں کی بنسبت اس رات میں عبادت کا ثواب زیادہ ملنے کی امید ہے لہٰذا اس رات کو جاگنا اور روزہ رکھنا اگلے دن کا یہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کو عام راتوں کے بنسبت اس کو ثواب زیادہ ملے گا البتہ کچھ عامال جو لیلت القدر میں ہوتے ہیں بعض روایات کے موافق اس رات میں بھی ان کے حوالے سے کچھ گفتگو علماء فرماتے ہیں جیسا کہ کون دنیا سے جائے گا کس کو کتنا رزق ملے گا اگلے سال تک کے جو عامال ہیں پہرحال اصل ثبوت تو ان کا لیلت القدر میں ہے لیکن اس رات میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا ثبوت ملتا ہے البتہ کچھ چیزیں ہیں جن کے علماء فرماتے ہیں کہ وہ کچھ صفات ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ وہ صفات میں سے کوئی صفت بھی اگر کسی بھی انسان میں پائی جائے تو اس شخص کی اس انسان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کا پکٹ ٹھکا فیصلہ ہے کہ مشرقی بخشش نہیں ہے کہ اللہ مشرقی بخشش نہیں فرمائی ہے یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قاتل نہق قتل کرنے والا یعنی کسی کا بلا وجہ یا ذاتی دشمنی یا اناد غصے میں آ کر کسی کا خون بہا دینا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے تو لہذا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی اور اسی طرح دوسرا وہ شخص ہے جو زنا کرنے والا ہے اب زنا کرنے کا تعلق ایک تو حقیقت میں ہے جو مرد عورت سے ملے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اگر مرد مرد سے کرے یا عورت عورت کے ساتھ کرے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں دل بھی زنا کرتا ہے یعنی انسان کے ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے کہ آنکھ کا زنا کیا ہے دیکھنا دل کا زنا کیا ہے سوچنا ہاتھ کا زنا کیا ہے کہ اس زنا کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانا تو یعنی کسی بھی انداز سے ہم زنا سے بچنے والے بن جائیں کیونکہ آج کل کا یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں خاص طور پر اپنی آنکھوں کو زنا سے بچانا یہ بہت مشکل ہے لہذا ہم میں سے ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اس سے بری ہیں ہم بھی کسی درجے میں آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے بقتن فر بقتن ہمیں استغفار کرنا چاہیے بلخصوص اس راست میں تو خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اسی طرح اشس کی بھی بخشش نہیں ہوتے جو شراب پینے والا ہے شراب کے شریعت نے ایک قطرہ بھی حرام قرار دیا ہے چونکہ ام الخبائس یعنی برائیوں کی جڑ بتلایا گیا اس لئے کہ شراب کی وجہ سے اقل پر پر پردہ پڑ جاتا ہے اور جب انسان کے اقل پر 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 جاتا ہے تو انسان کے اندر تنییز نہیں رہتی اچھی اور بری میں لہذا بہرحال یہ حکمت نہ بھی ہوتی تب بھی اللہ نے منع کی ہے وہ ہمارے لئے منع ہے شراب بھی حرام ہے تو جو شراب پینے والا ہے شراب کا عادی ہے اس شرس کے بسرات میں بخشش نہیں ہوتی اسی طرح جو عام طور پر ہمارے ہاں ایک جرم تو نہیں سمجھے جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ہمارے خاندانوں کی بگاڑ کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو صلح رحمی کرتے ہوں عام طور پر قطع رحمی زیادہ ہوتی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بھائی بھائی سے نہیں بولتا بہن بھائی سے نہیں بولتی جی مامو خالو پپو زیرہ ہم رشتہ دار ہیں اس قطع رحمی کی وجہ سے خاندان کے خاندان ٹوٹ پوٹ کر شکار ہیں تو اس لیے جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی بسرات میں بخشش نہیں ہوتی ہم میں سے آرک کو چاہیے کہ ہم پہل کریں اپنے رشتہ داروں اور زیرہ حمد رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بڑھانے میں توڑنے میں ہم آگے بڑھیں گے تو ہم قطع رحمی میں شامل ہونے والے ہو جائیں گے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی اسی طرح والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی لہذا اگر کوئی شخص والدین کی والدین نے کسی کام کا حکم کیا ہے جو جائز ہے اس میں بھی ان کے نافرمانی کر رہا ہے تو وہ والدین کے نافرمان شمار ہوگا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی لہذا ہمیں ان تمام بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے پہلی بات اگر ہے تو ان سے توبہ کر لیں توبہ کر لیں گے تو نیکوں کاروں میں شامل ہو جائیں گے اور ہماری بخشش کی جیسے اور مسلمانوں کے لئے بخشش کے امید ہوگی اسی طرح ہمارے لئے بھی اس میں بخشش کے امید ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمو